موسیقی روزہ ایک اہم بدنی عبادت ہے جس کے فضائر و برکات بیشمار ہیں اللہ تبارک و تعالی حدیث قرسی میں انشاءت خماتے ہیں الساملی وانعجزیبہی کہ روزہ میرے لئے ہیں اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور اخوار یہ بھی اندیش شریف کے کہ میں ہی اس کی جزا بن جاؤں گا یعنی اللہ تعالی شاہ سماتے ہیں کہ میں روزہ دار کو خود ہی مل جاؤں گا سبحان اللہ کتنی بڑی عجل و سواب ہے مگر بات یہ ہے کہ بعض لوگ روزہ کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ صبح اٹھ کر سہری کھالی اور شام کو رفتار کر لیا یعنی ان کے نردیک روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے اور بس اسی لئے جب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو وقت گزارنے کے لیے وہ سب کام جائے سمجھتے ہیں جن کی شریعت میں مذہب میں اجارت نہیں مثلا گیمیں کھیلنا فلم انظامیں دیکھنا حتیٰ کہ بعض لوگ تو پورن فلمیں یعنی فاش اوریان فلمیں دیکھنے کو بھی جائے سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ پھر کیا ہوا اگر ایسے فلمیں دیکھ لیں یہ بھی تو ایک تفریحی ہے ہم کون سا خود کوئی غلط کام کرتے ہیں آخر وقت بھی تو گزارنا ہے تو بھئی ایسے کام بلکل نہیں کرنے چاہیے یہ نہایت ہی غلط کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اگر یہ حدیث روضہ شرف کھانی پینے سے رکنے کا نام ہی نہیں بلکہ جسم کے تمام عذاب کا روضہ ہے یعنی آنکھ کا بھی روضہ ہے کان کا بھی روضہ ہے زبان کا بھی روضہ ہے شرمگخ کا بھی روضہ ہے زبان کا روضہ یہ ہے کہ کوئی غلط بات اور جھوٹی بات نہ کرے اور نہیں کسی کی عیبت کرے کسی کو لانتان کرے کسی کا دن نہ دکھائے اور برا بلا نہ کہے یہ زبان کا روضہ ہے اور کان کا روضہ یہ ہے کہ کوئی غلط اور گندی بات نہ سنے تو حدیث شریف آتا ہے کہ آبین شاہد حمیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے ایسے ہی پرچ پڑے لڑائی شروع کرتے لڑے جگرے والی بات کرے تو یہ کہے انہیں سائمون تو بھئی میں تو روضہ سے ہوں میں تو ان سے جگرہ نہیں کہہ سکتا تو آنکھ کر رہی ہے کہ روضہ دار نامہرم عوضوں پر نگاہ نہ ڈالے ورد جگہ نگاہ نہ ڈالے اپنے نگاہوں کی افارت کرے یہ حکم تو قرآن پاک میں آنکھ پر بیان کیا گیا ہے چنانچہ اشار باری تعالیٰ ہے کل المؤمنین یغزو من افسارہن ویحفظو فروجہن صدق اللہ الرزیم اشار باری تعالیٰ ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمنین سے مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی افارت کریں یہ ان کے لئے سترہ ہے پاکیدگی ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور آپ مؤمن عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی افارت کریں اور روضہ میں تو اس کی ضرورت اہو زیرہ بڑھ جاتی ہے اور پھر خوش فلمیں دیکھنا استغراللہ کتنی غرق بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وعات سے بچائے اس کے دعو پیس سے بچنے کی توفیق اتاثر مائے شیطان کے تو بھر کوش یہی ہے کہ کوئی میں کوئی کام ایسا ایسے ہو جائے کہ اس کی نیکییں زیادہ ہو جائیں اس کے عمال زیادہ ہو جائیں اب دیکھو اس نے روضہ رکھا ہوا ہے وہ پیاس برداشت کر رہا ہے موگر اس کو بھی کسی طریقہ سے خراب کرنا چاہیے تاکہ اس کو اجل و سواب نہ ملے اور ایسے ہی اپنے سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ حاصل نہ ہو تو بھئی اس سے محفوظ آنے کو شکنے چاہیے اور پورن فلمیں دیکھنے والی بات تو نہیت ہی غلط ہے اس سے بچنا چاہیے اور اپنے روضہ کو خراب کرنے سے بچانا چاہیے حدیشنی میں آتا ہے کہ بہت سے ایسے روضہ دار ہیں خرمیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سے ایسے روضہ دار ہیں کہ جنہیں اپنے روضہ سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا دیکھیں کتنے بڑی نقصان کی بات ہے کہ آدمی صبح اکتا ہے روضہ رکھتا ہے رات کو ترالی میں قرآن پاک سنتا ہے پھر سو جاتا ہے سہری پوکتا ہے سہری کرتا ہے سر بھوک پیان بزاش کرتا ہے اگر اسے کچھ ملے ہی نہ کچھ ساتھ اس نے ضرور کامی کر لیے تو پھر کیا غیرہ بھائی اسے بچنا چاہیے تو اپنے آپ کو اسے بچانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کے مجلد آپ کو اچھے عمال کرنے کے توفیق اتا فرمائے شیطان کے شر سے محبود اکنے توفیق اتا فرمائے خاتمہ عمال کر فرمائے ہمارینا ایدل بلاغ رو بھی